اسلام علیکم سٹوڈنٹس کے حال چالے آپ سب کے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں میں سے کافی بچوں نے آن لائن اگزیم دیئے ہوئے ہیں تو آپ وہ آن لائن ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں جو کہ پنجاب یونیورسٹی ڈیلے پہ ڈیلے گری جا رہی ہے ٹھیک ہے پنجاب یونیورسٹی نے خود بولا تھا کہ دو ویکس کی اندر اندر آپ کو ریزلٹ مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن دیکھ لیں آپ خود کے آپ کتنی ڈیٹ ہوگی ہے تقریب ایک منت ہو گیا پیپر ہوئے گزر گی چکے ہیں ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا اب پتہ نہیں کہ اندر کی کیا بات ہے لیکن پنجاب یونیورسٹی جب بول رہے ہیں کہ ریزلٹ بن گیا ہے پھر ریزلٹ کیوں نہیں دے رہے دیکھیں اس کے بیچھے بھی تو لوجک کوئی ہوگی نا پتہ نہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کیا سوچ رہی ہے تو اس لیے جو آنا ابھی ڈیٹ کنفرم کوئی بھی نہیں ہے ابھی جو تھرٹین اور فورٹین جو اکتوبر ہے یہ بھی ڈیٹ ٹینٹیٹیو ہے کنفرم نہیں ہے ڈیٹ ٹھیک ہے یہ بھی ابھی تک کنفرم ڈیٹ ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے پنجاب یونیورسٹی ابھی کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ ریزلٹ کب آئے گا دیکھیں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ جو نا وہ کافی جو وہ پریشان ہے ٹینشن میں ہے تو دیکھیں یہ پنجاب یونیورسٹی جو نا اب ہمارا ہاتھوں نہیں ہے اس میں کچھ بھی ٹھیک ہے تو ریزلٹ جو وہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنی مرضی سے ڈکلیئر کرنا جب مرضی وہ کرے � ٹھیک ہے اس لئے ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہا سکتے لیکن پنجاب یونیورسٹی کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ بچے جب وہ آگئی بہت ٹینشن میں تھے آنلین اگزیم میں اور اوپر سے آپ نے وہ ریزلٹ اتنا ڈیلے کر دے گا اب تو یونیورسٹی کے ایڈمیشن بھی کلوز ہو رہے ہیں میرا اب تو تقریبا کافی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کلوز بھی ہو چکے ہیں تو اس لئے پنجاب یونیورسٹی کو جو ہے وہ کچھ سوچنا چاہیے تھا تو اس لئے جو ہے نا پلیز آپ لوگ اپنا ویٹ آرام سے کریں ٹھیک ہے ہائپر نہ ہو انشاءاللہ ریزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اور کچھ بچے تو کہہ رہتے ہیں کہ لگتا ہے انہوں نے سب بچوں کے ٹرائیڈیشنل پیپر دینے ہے کہ وہ بولیں گے کہ آپ ٹرائیڈیشنل پیپر دو لیکن میرا نکھیال کہ جو بچے آنلین میں پاس ہو جائیں گے ان کے بھی جو ٹرائیڈیشنل ہوگے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ تھوڑا سا نا آپ لوگ آپ خود نہ ٹرائی� سے تو انشاءاللہ جو نا وہ آپ کا آنلین ریزلٹ مل جائے گا ٹھیک ہے کوئی ایشو ہوگا جس کی ویسے پنجابی یونیورسٹی جب وہ ابھی تک ریزلٹ ڈکلیئر نہیں آپ لوگوں کا کار رہے ٹھیک ہے ورنہ جو آنلین وہ تو چیکنگ بہت ہی آسان تھی وہ تو ہو گئی تھی لیکن اب جو کچھ بچوں کے مسئلے مثال بھی ہیں تو یہ وہ بھی چیزیں میں بھی اس کی بڑی وجہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ بچے جو ہم وہ پیپر جن کا ہاف ہو آتا جن کا سٹارٹ ہوتی ایر رہا گئے تھے تو یہ سارا کوئی دیکھنا پڑتا ہے تو پلیز آپ لوگ جانا وہ آرام سے صبر سے ویٹ کریں انشاءاللہ ریزلٹ مل جائے گا ٹھیک ہے پریکٹیکل کی ڈیٹس آگئی ہیں باریس اکتوبر سے اور یہ پریکٹیکل جانا یہ آپ کی ہوں گے سینٹر میں جا کے اور یہ سب بچوں کے ہوں گے جو بچے آنے ایکزم دے چکے ہیں اور جنہوں نے بھی تریڈیشنل دینے ہیں یہ ہر بچے کے پیپر ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یا 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 سمجھ لگی ہوں گی تو پلیز تھوڑا سا ویٹ کر لیں انشاءاللہ ریزلٹ آ جائے گا تو بس دعا کریں کہ ریزلٹ اچھا آئے ٹھیک ہے بچوں کو پاس کر دیں جن کے ایرر تھے ان کو ابھی ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ